بیتے دنوں درگ بس اسٹینڈ سے درگ سے مومبئی جا رہے دو ویکتیوں کے سامان کی تلاشی کے دوران بیگ میں ملے سونے کی خبر سے فیلی افراد تفریقی درگ پولیس نے تصدیق کی اور سونے کو سرافہ ویبسائیوں کو سوپا درگ کے بس اسٹینڈ میں بیتے دنوں کروڑوں روپے کے سونے کے ساتھ دو ویکتیوں کو پوچھتاج کے لیے درگ کتوالی تھانا لائے گیا تھا جہاں دونوں ویکتیوں کے بیگ سے قریب 21 کلو 6 گرام سونے کی زیورات ایم کچھا سونا پایا گیا تھا بتا دے کہ خبر فیلتے ہی درگ کتوالی تھانا پولیس موقع پر جا کر پہنچی اور تصدیق کی اور دو ویکتی ایم بیگ کو جب کر درگ کتوالی تھانا لے جائے گیا تصدیق کرنے پر بیگ میں سات پارسل میں سونا پایا گیا جس میں سے دو پارسل کھلے ہوئے تھے درگ کتوالی پولیس دوارہ تول کر پتا کیا گیا تو کل 21 کلو 6 گرام سونے کی زیورات ایم کچھا سونا پایا گیا اس کی جاچ کر دونوں ویکتی سے پوچھتاج کی گئی جنہوں نے اپنے دوارہ رائے پور ایم راجناہ کے بیبی نے سرافہ ویاپاریوں کا سونا ہونا بتایا اور کاغذات کے ساتھ سونے کو ممبئی صورت کولکاتا ایم جائپور ڈیلیوری کرنے کو بتایا بتا دیں کہ بیل ایم دستاویج کی تصدیق کی گئی اور اکت سونے کا مالی کانا اور خاکزات ٹھیک ایم ویت پانے پر دونوں ویکتیوں کو سپرد کر گواہوں کے سمکش ویدھانی کاروائی کی گئی رائے پور سے ممبئی کے لیے وائے درگ ساتھ ڈبوں میں 21 کلو 6 گرام سونا بھیجا جا رہا تھا قریب ڈھائی بجے دور بس سٹینڈ میں ڈیٹین چیکنگ میں بس کانڈکٹر نے جب دو ڈبوں کو کھولا تو اس میں سونے کے بسکٹ سونے کے ایٹے پائے گئے وہاں پہ افرا تصریح مجھ گئی اور پیسنجرس اور کانڈکٹر نے دور کھانا کوتوالی کو اس کی سوچنا دی ٹوٹ کاروائی کرتے ہوئے کوتوالی پولیس پہنچی سبھی ڈبوں کو جبت کیا گیا تھانہ لائے گیا تھانے میں جبتی پنچنامہ بنایا گیا سبھی ڈبوں کا ویٹ کیا گیا وزن 21 کلو 6 گرام آیا کاغزات لیے گئے کچھ کاغزات افریشن پسٹوچ کیے گئے باقی کاغزات مالک دوارہ بھیجوایا گیا سبھی کاغزات لینے کے بار پنچنامہ کر کے جو ہے واپس مالک کو سپرت نامے میں دیا گیا نشچت روپ سے باف کے دوارہ اس بڑی سنخیا میں سونے کو بھیجنا ایک لاپرواہی کہا جا سکتا ہے پورو میں بھی سونے کو باف میں بھیجنے سے چوری کے بڑی گھڑنائیں ہوئی ہیں درگ میں ایک چوری پانچ کے اور سے اوپر کی سونے کی پاسٹ میں ہو رکھی ہے یہ فونہ ایسے بھیجنے پہ آپس میں چاکو باجی لوٹ ہتیا کوئی بھی بڑی اپنات بھی ہو سکتی ہے مالکوں کو اور بھیجنے والے کوریر ایجنسی کو بھی سمجھائیس دی گئی اور ان کو جو ہدایتیں دی گئی اور اس کی پولیمیتی نہ کرنے کے لئے بتایا گیا گرینڈی سیئے نیوز کے لئے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ